اسلام علیکم تو زہوری ویلوکس میں آپ سبی کا ویلکم ہے دیکھنے والو یار ایک بندہ تھا میں ادھر مارکٹ سے گزرتا تھا تو روز ہی مجھے یہ نظر آتا تھا بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ ہولی وڈ بولی وڈ لولی وڈ جتنے بھی وڈ ہیں نا ان سب کو یہ پیچھے کر دے گا میں چاہتا تھا کہ میں اس کا انٹرویو لیوں تو آج یہ میرے ساتھ مجود ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی کیا حال ہے ٹھیک بھائی آپ کا نام کیا ہے سمیر ادھر کیا کرتے ہیں ہمارکٹ جی میں تو اکثر ویٹنگ کا کام کرتا ہوں لیکن آگے پیچھے کوئی بڑے کام ہے مردی جو آتھ میں لگے وہ کر دیا کام کام اچھا اچھا اچھی بات اور سمیر یار کبھی یار تمہیں پیار ہوا ہے جی ہوا تھا پیار لیکن وہ لڑکی چھوڑ کے تنس کی کہا نس گئی وہ وہ بس دیفرینس میں رہتی تھی اور ادھر اس کے پیار ہوا ہے اور اس کے بعد نظر نہیں آئی کہیں اس کا گار بھی چھوڑ گئی ہر جگہ پر چھوڑ گئی جب اس نے تمہیں دیکھا تو وہ چھوڑ گئی پہلے آسطا ہسا کر کے باتے کرتی تھی میرے صلوال کافی ان کے کریب تھی تو پھر اس کے بعد پتہ نہیں اس کو کیا ہوا تو وہ چھوڑ گئی چھوڑ گئی کتنی گاڑیاں تھی اس کے پاڑ اس کے پاڑ تین تھی تین گاڑیاں تھی وہ کون کون سی گاڑیاں تھی ایک کلٹس تھی ایک کلٹس تھی آگیا ایک رولا اور ایک لینک روزر تھی ماشاءاللہ تو وہ آپ کو چھوڑ کے چلی گی تو وہ میرے کہاں سے ڈیفنس میں رہتی ہوگی تو چھوڑنے کی تو چھوڑنے کی چھوڑنے کی کوئی آم وجہ تو ہوگی یا کیا تم اسے ٹائم نہیں دے پاتے کام میں بہت زیادہ مشغول تھے وہ چھوڑنے کی یہی وجہ چاہی اپنے ماں باپ سے مت بولو میرے سے بولو میں کہتا تھا نہیں نہیں گائی صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کو یہ کتنا پیار کرتا ہے یہ اپنے ماں باپ کے لئے اس نے ایک امیرزادی کو چھوڑ دیا اچھا پھر رات کو بات بھی ہوتی تھی رات کو بات بھی ہوتی تھی میسل سے بھی ہوتی تھی ہم باتیں ساتھ رات کرتے رہتے تھے لیکن وہ کہتی تھی کہ چھوڑو میں نے کہتا نہیں یا میں نے نہیں چھوڑنا تمہیں چھوڑ دوں گا اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ دوں گا کتنا اچھا اس نے میسے دیا اچھا تو سمیر اور تمہارے زندگی میں کیا کیا شوک ہے کیا موڈل بنا چاہتے ہو اکٹر بنا چاہتے ہو یا سیاستدان بنا چاہتے ہو میری زندگی میں بس ایک ہی شوک ہے میں لوگوں کی نیکیے کروں اور بس ان کی نیکیے کرتا رہوں سمیر تم نہاتے کون سے سابن سے ہمیں بھی بتاؤ یہ دیکھنے والوں کو بھی بتاؤ یہ بھی سننا چاہتے ہیں میں درستان لائیبو اسے نہاتا ہوں لائیبو اسے نہاتے ہو اچھا اچھا اسے آپ نہاتے ہیں تو کوئی نوجوانوں کو اہم پیغام دینا چاہے ہیں میرا تو یہی پیغام ہے کہ نیکیاں کریں اپنے ماں باپ کو دبائیں صبح جائیں ان کے پاس ان کے پاس پیر دبائیں ان کے ہاتھ دبائیں ان کو چومیں ان کی جو حالات ہیں ان کے غریبی ہوئی ہیں ان کو مدد کروائیں اپنے بیوی کی غلامی نہ کریں بیوی کی غلامی ہائیں یہی بیوی کی غلامی نہ کریں ماں باپ کی سنیں ماں باپ جو کہتے ہیں وہ ہی کریں اور یہ جو بیوی کے نیچے لگیں ان کے لئے کوئی پیغام ہو تو وہ تو بس ان کو یہی سمجھا سکتا ہے کہ ہرچو بیوی سے اپنی ماں باپ کی سنو بہت شکریہ یار سمیر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ کے پاس انشاءاللہ آتے رہیں گے اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ